بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب خیریت سے ہوگے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کے بیلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سہری ٹوف تاری روٹین اور ساتھ میں آپ سے کچھ گپ شپ بھی کروں گی اس کے علاوہ آج ہے میابو کی ویڈنگ اینورسٹری تو آپ کے ساتھ کچھ مزے مزے کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انتک لازمی دیکھیں گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہو رہا تھا سہری کا ٹائم سٹارٹ تقریبا سارے تین سے ہی میں سہری بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے سہری بنانے کے لیے اور کچن کو بھی رات کوئی نیٹ اینڈ کلین کر کے سو جاتی ہوں تاکہ صبح پرابلم نہ ہو یہاں میں سب کے لیے چپاتی بنا رہی تھی سہری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چپاتی کھاتا ہے تو کوئی پراتھا تو اسی ساپ سے میں سب کو بنا کر دیتی جاتی ہوں اور ساتھ میں ہوتا ہے رات کا سالن اور دہی کیونکہ موسم تھنٹا ہے تو ابھی لسی پینے کو کسی کا دن نہیں کرتا تو سب ساتھ میں دہی لیتی ہے اور سلاسٹ میں جو ہے وہ سب چائے پیتے ہیں تو چائے بھی جو ہے وہ میں نے ساتھ یہاں پر رکھتی تھی اور اسی طرح الحمدللہ ہماری سہری ہو جاتی ہے اور پھر سب نماز اور قرآن پک پڑھ کے سو جاتے ہیں یہاں پر امی نے گھر میں گملوں میں پودے لگائے ہوئے تھے جس میں پودینہ ہے پالک ہے چھوٹا چھوٹا یہاں پر دھنیا بھی گنا سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر امی نے ٹاماتر لگائے تھے تو تین چار ٹاماتر جو ہے وہ بھی لگنا شروع ہو گئے تھے اور یہاں پر ہو رہا ہے دوپیر کا ٹائم سالن جو ہے وہ ہم دوپیر میں بنا کے رکھ لیتے ہیں اس سے کافی زیادہ کام جو ہے وہ ہمارا آسان ہو جاتا ہے آج امی نے چکن کا سالن بنایا تھا ویسے بھی دوپیر میں جو گیس ہے وہ بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ چھوڑتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اسی ٹائم کے اندر اندر سالن جو ہے وہ بنا لیا جائے تاکہ ارام سے شام میں افطاری کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے تو یہاں پر شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور آج افطاری میں میں کھیر بنا رہی ہوں امی کا کھیر کھانے کو کیوں کہ دل کر رہا تھا تو یہاں میں نے دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے ایک کلو دودھ ہے جب دودھ ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں لزیزہ کھیر کا یہ پیکٹ ڈال دے گے اس پیکٹ میں چاول چینی لائچی اور پیستہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت ہی مزے کی یہ کھیر بنتی ہے چمچ کو آپ نے ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ کھیر جو ہے وہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی بھی ایونٹ فغیرہ پر کچھ میٹا بنانا ہے تو آپ اس جھٹ پر سی کھیر کو بنا سکتے ہیں بیسٹ کھیر جائیے تو یہاں پر جو ہے وہ کھیر جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی تھی اور ہم میں اسے تھنڈا کر لوں گی کھیر کو تھنڈا کرنے کے بعد یہاں میں نے اسے سرونگ باول میں نکال لیا تھا اور اوپر سے میں اس پر ڈال دوں گی کٹے ہوئے بادام اور پستے آپ اپنی مرضی کا ڈرائی فرود بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہماری جھٹ پر کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے اسے تھنڈا کرنے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی تو یہاں پر میں بنا رہتی چیز بول اور چیز بول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں چکن اور ویجٹیبلز کو فرائی کروں گی اس کے لیے پین میں میں نے اچھے سے کک نہیں ہو جاتا تو یہاں پر چکن کک ہو چکا تھا اور اب اس میں کچھ ویجٹیبلز ایڈ کروں گی جس میں شامل ہے ون فور کپ کاجر اور ون فور کپ بھی میں اس میں شمرہ مرچ ایڈ کر دوں گی اور اب ان تمام چیزوں کو آپ نے ہائی فلیم پہ اچھی سے فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ساتھ میں اس میں کچھ سوس جائے گی جس میں شامل ہے ون ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون چلی سوس اور ہاف ٹی بل سپون سرکہ اس میں شامل کر دیے اور ہائی فلیم پہ ہی اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کک کریں گے تو ویجٹیبلز جو ہے وہ فرائی ہو چکی تھی اور ساتھ میں نے یہاں پہ چار درمیانے سائز کے آلو جو ہے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اب ہم میشر کی مدد سے اسے اچھے سے میش کر لے گے اور اب جو میں نے ویجٹیبل اور چکن فرائی کیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی ساتھ کچھ سپائسیز جائے گی جس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ریڈ چلی پاوڈر اور یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں فریش دھنیا ایٹ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لے گے یہاں چیز بولز کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں فیلنگ کے لیے میں نے لے لیے ہے موزیلا چیز کے کیوبز اور کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے ایک ٹی بل سپون کان فرور کو پانی میں مکس کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر بھی شامل کر دیا تھا اور ساتھ میں لے لیے میں نے یہاں پہ بریڈ کرمز ہاتھوں کو آئل کی مدد سے آپ نے اچھے سے گریز کر لینا ہے اور تھوڑا سا آلو کا مکسچر آپ نے لے لینا ہے اور اس میں اس طرح چیز کی جو ہے موزیلا چیز کی فیلنگ کر لینی ہے اور ہاتھوں کی مدد سے یہاں پہ آپ نے اس طرح کر کے اس کے بولز ریڈی کر لینے ہیں اور اب ہم یہاں پہ اس کی کوٹنگ کرے گے اس کے لیے جو میں نے کان فرور کا مکسچر ریڈی کیا تھا سب سے پہلے آپ نے اس میں رپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے اوپر سے بریڈ کرمز لگا لینے ہیں اچھے سے یہاں پہ آپ نے بریڈ کرمز کی اس کی کوٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر اسی طرح ہمارے جو چیز بولز ہے وہ ریڈی ہو جائے گے اسی طرح آپ نے سارے چیز بولز ریڈی کر کے رکھ لینے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آئل کو بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آئل کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا جب ہلکا سا آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چیز بولز ڈالتے جائے گے اور انہیں فرائی کرتے جائے گے اور ایک بات کا اور آپ نے دہار رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے اس کو آپ نے میڈیم ٹو لو پر ہی رکھنا ہے ورنہ تو یہ چیز بولز جو ہے وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے گے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور یہ چیز بولز جو ہے وہ فرائی ہو جاتے ہیں چیز بول فرائی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے انہیں سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے تو یہاں پر ہمارے بہت ہی مزیدار چیز بول بن کے تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آج امی ابو کی ویڈنگ اینورسری ہے اور انہیں ذرا بھی یاد نہیں تھا کہ آج ان کی ویڈنگ اینورسری ہے تو یہ ہم سب بہن بھائیوں کی طرف سے چھوٹا سا ان کے لیے آج افطار پارٹی کا سرپرائز تھا اور اب یہاں پر میں وائٹ پاسٹا بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ اس میں ون ٹیسپون نمک بھی آئیڈ کر دیا تھا جب پانی میں ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے تو میں نے اس میں دو کپ ایلپو میکرونی کے آئیڈ کر دیا تھے اور یہاں پر میں اس کو وائل کر لوں گی میکرونی کو اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ سے اسے ہناتے بھی رہنا ہے تاکہ میکرونی جو ہے وہ برطن کو چپکے نہ میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو وائل کرنا ہے اور یہاں پر میکرونی کو میں چیک کر رہی تھی میکرونی جو ہے وہ وائل ہو چکی تھی تقریباً دس سے بارہ منٹ لگے تھے اور اس کا پانی اب ریموو کر دوں گی اور ایک مردبہ اس کے اوپر سے تھنڈا پانی ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چکن کو بھی فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آئل لیا تھا اور اس میں ایک کپ کیوٹس میں کٹا ہوا چکن شامل کر دیا تھا اور چکن کو آپ نے میڈیم ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے جب چکن فرائی ہو جائے گا تو اس میں کچھ ویجی ٹیبلز شامل کروں گی جس میں شامل ہے ون کپ شملا مرچ اور ون تھرڈ کپ اس میں جائے گی گاجر اور اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائی کرے گے جب ویجی ٹیبلز جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی تو پھر اس میں کچھ سپائیسز شامل کروں گی جس میں شامل ہے نمک اور پلیک پیپر یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کورنگ اس میں ایڈ کر لیچے گا اور اب دوبارہ سے میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہی کک کروں گی تو یہاں پر ویجی ٹیبلز جو چکن جو ہے وہ کک ہو چکے اور اب میں اسے یہاں پر سائیڈ پر نکال لوں گی اور اب میں یہاں پر وائٹ سوس ریڈی کروں گی تو اسی پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی میدہ شامل کر دیا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم یہاں پر میدے کو کک کریں گے جب تک کہ اس میں سے ایک پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی تو یہاں پر میدہ جو ہے وہ اچھے سے کک ہو چکا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کر دی جاؤں گی اور انہیں اچھے سے مکس کر دی جاؤں گی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹیا وغیرہ نہ بنے تو یہاں پر میں نے تقریباً اس میں تین کپ دودھ شامل کیا تھا اور اب اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون جتنی ہی میں نے چیلی فلیکس اس میں اٹ کی ہے اور تقریباً ون ٹی سپون ہی اس میں اوریگین ہو جائے گا اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی پڑی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی تھی اور اب ہم سوس کو میڈیم فلیم پہ کک کرے گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو اتنی کنسسٹینسی سوس کی کافی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی فرائی کی ہوئی ویجی ٹیبلز اور انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی میں یہاں پہ اس میں بوائل کی ہوئی میکرونی بھی آئٹ کر دوں گی اور انہیں ہم اچھے سے مکس کر لے گے اور سب سے لاسٹ پہ میں اس کے اوپر اوریگانو اور چیلی فلیکس ڈال دوں گی تو یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیددار وائٹ سوس پاستا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ کیک جو ہے وہ گھر میں بیک کروں لیکن پھر میں نے اسے مارکر سے منگوا لیا تھا تو امی ابو نے یہاں پہ اپنے ہائی ویڈنگ اینورسی کا کیک کٹ کیا تھا اور اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب نے الحمدللہ مل کے افتاری کر لی تھی تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے آپ کو آج کی ریسپیز پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے کہ آپ نے اپنی فیملی کا خیار رکھئے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ